اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے گناہوں کے اسباب میں سے دو اہم سبب کا تذکرہ کیا گیا تھا ایک یہ کی بندہ دنیا کے اندر ملوث ہو کر کے آخرت کو بھلا دیتا ہے دنیا کی چیزوں کو اہم سمجھ کر کے آخرت کو اہم نہ سمجھتے ہوئے وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے آخرت کو ترجیح نہیں دیتا ہے دوسرا سبب میں نے ذکر کیا تھا کہ دوست برے مل جاتے ہیں ان کے ساتھی برے مل جاتے ہیں ان کے یار برے مل جاتے ہیں جس کی بنا پر کئی سارے لوگ گناہوں کے اندر غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں نظر آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے ایک اور سبب کا تذکرہ کیا جائے گا وہ سبب ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے یَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوں گناہ کرنے میں ایک بہت بڑا سبب انسان کو جو پیش آتا ہے اس کی زندگی میں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ جیسی وہ جھوٹ بولنے چلتا ہے شیطان فوراً اللہ کے تمنہ دلاتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ کر لینا کیا فرق پڑتا ہے گناہ کر لے اللہ غفور الرحیم اللہ تجھے معاف کر دے گا اللہ کی رحمت کو شیطان لا کر نیکی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بولا بھالا انسان بے وقوفیر کے اندر وہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں اتنے سارے اچھے کام کرتا ہوں اتنے ساری اچھائیوں والا کام کرتا ہوں آخر اللہ مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتا ہے ناظرین حقیقی بات کہہ رہا ہوں آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں آپ نے کتنے سے گناہ کی ہوں گے پلاننگ کر کے کہ اللہ تو غفور رہی میں اللہ ماف کر دے گا اللہ بخش دے گا ابھی جھوٹ بولو ابھی مکاریاں کرو ابھی زنہ کاری کر لو زہر سے لے کر کے اثر تک ایک فلم دیکھ لو تین گھنڈے کی اثر میں جا کے مافی مانگ لینا کیا فرق پڑتا ہے اللہ تو غفور رہی میں نا ان چیزوں کو شیطان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو شیطان اللہ کر کے جوڑ دیتا ہے کس کے ساتھ گناہ کے ساتھ اللہ نے شیطان کے اس حدکنڈے کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے کیا کہا یعیدہم شیطان تم سے وعدے کرتا ہے بہت زبردست اس کا وعدہ ہے اس کے وعدے میں جو فستہ ہے نا وہ کبھی نکلتا نہیں یعیدہم وہ تم سے وعدے کرتا ہے کیا وعدے کرتا ہے اللہ غفور رہی میں ابھی تیری زندگی بہت پڑی ہے ابھی کیا ضرورت ہے کرنے کی بعد میں کر لینا بعد میں ایک حج کا فیٹا مار لینا سب غلطیاں تیری معاف ہو جائیں گی عمرہ کر کے آ جانا بار بار عمرہ کر لینا تیس سب غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا یعیدہم وعدے کرتا ہے تو بڑھاپے میں ایک کام کرنا دن رات مزد میں بیٹھ لینا ابھی جوانی خوب دل کھول کے عبادت کر لے یعیدہم وعدے کرتا ہے وَيُمَنِّهِمْ تمنایں دلاتا ہے ایسی تمنا کی جوانی بھی برباد کر دیتا ہے اور بڑھاپا بھی برباد کر دیتا ہے وَيُمَنِّهِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اللہ نے کہا بندے شیطان کا وعدہ دھوکہ ہے شیطان کا وعدہ ایک نمبر کا دھوکہ ہے جو بندہ اس دھوکے میں پڑتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے بھی بربادی ہوتی ہے اور اخروی اعتبار سے بھی ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو ناظرین اکرام ایک اہم سبب یہ ہے کہ کئی سائل لوگ جب غلطیاں کرنے لگتے ہیں زناکاری کرنے لگتے ہیں بدکاری کرنے لگتے ہیں جھوٹ بولنے لگتے ہیں شیطان کہتا دیکھ ایک مرتا تنہیں عالم صاحب سے حدیث سنی تھی کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں ننان نوے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا ایک شخص سے جا کر کے اس نے مسئلہ پوچھا کہا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے اس نے کہا نہیں سو کر دیا ہنڈیٹ سنجری پورا کر دیا پھر دوسرے آدمے سے پوچھا کہاں مغفرت ہو جائے گی جب سو آدمیوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو تو مومن ہے نا تو ایمان والا ہے تیرے پاس نمازیں ہیں تو تحجد گزار ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو لوگوں کو صدقہ دیتا ہے تو لوگوں میں خیرات کرتا ہے دعوت کا کام کرتا ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا اس خوش فہمی میں مبتلا کر کے گناہ کروا دیتا ہے تو تو بہت ناشری پڑتا ہے تو تو بہت زیادہ اچھے کام کرتا ہے تیرا بڑے بڑے لوگوں میں چرچا ہے تو نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں تیری آواز بہت اچھی تو تو قاری صاحب ہے تو تو عالم صاحب ہے کر لے نا کیا فرق پڑتا ہے اللہ غفور رہی میں اللہ معاف کر دے گا بھولا بھولا انسان کہتا ہے ہاں اللہ تو معاف کر دیتا ہے کرے ڈالتا ہے اللہ کی رحمت ساتھ میں آ کر جڑتی ہے اچھا خاصا انسان برباد ہو جاتا ہے اسی لئے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدہ پر سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ اے معاذ جو بندہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس پر جہنم حرام ہے تو صحابی رسول نے جب یہ حدیث سنی کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بات کیا میں لوگوں کو بتا نہ دوں لوگوں کو اس حدیث کے بانے میں خبر نہ کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نہیں تو خبر نہ کر ورنہ لوگ اسی پر بروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے عمل کریں گے ہی نہیں صحابی رسول کا جب انتقال ہونے لگا معاذ ابن جبل کا کہتے ہیں اگر مجھے علم چھپانے کے بنا پر عذاب کا خدشہ نہ ہوتا اس بات کو میں بتاتا ہی نہیں اس بات کو میں نے بتایا اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جو بندہ اللہ کے علم کو چھپائے گا جو بندہ اللہ کی کتاب کے اندر جو باتیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں جو حدیث مبارکہ کے اندر ہیں اس کو چھپا لے گا نہیں بتائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف سے اسی طریقے سے فرشتوں کی طرف سے اس پر لانت ہوگی یہ تو دنیاوی بات ہے جب وہ آخرت میں جائے گا اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا کہتے ہیں کہ وہ آیت کریمہ میرے سامنے آگئی صورت البقرہ کی ورنہ میں اس حدیث کو نہ بتاتا میں نے لوگوں کو جب بتانے کے بارے میں اندر بی سے کہا تو اللہ کے سنے کہا مد بتاؤ لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا بند کر دیں گے تو کئی سارے لوگ امت کے اندر ہمارے کئی سارے نوجوان بھائی حضرات بہن حضرات گناہ اسی لئے کرتے اللہ غفور رحیم ہے کیا فرق پڑتا ہے بعد میں اچھے آدمی بن جاؤ اسی لئے بعض گھروں میں آپ نے دیکھے ہوں گے ناظرین اکرام جب کوئی اچھا بننے لگتا ہے اس کا بیٹا اگر اچھا بننے لگا داڑی وڑی رکھنا شروع کر دیا یا اسی طریقے سے نیک بننا شروع کرتا ہے گھر والے ماں باپ منع کرتے ہیں ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے بیٹا ابھی تو جوان ہے کئی ساری ماں بہنیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہوں کو اسی طریقے سے ان کے اندر ان کے خاندان میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ہجاب سے منع کرتی ہیں کیوں منع کرتی ہیں منع کرنے کی خاص وجہ ہوتی کہ ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ جوانی میں نیک عمل یہ اچھا نہیں رکھتا ہے بڑھاپے میں اچھا کام کر لینا بڑھاپے میں بہتر کام کر لینا یہ انسان کے لیے زیادہ اچھا ہے ان کے ذہن میں بات ہوتی ہے ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے رحمت تو بہت وسیع ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ماف کر دے گا اللہ رب العزت بخش دے گا اللہ نے ان لوگوں کو بخش دیا جن لوگوں نے غزو احد کے موقع پر نبی کے حکم کی نافرمانی کی تھی اللہ نے انہیں ماف کر دیا اس شخص کو بھی اللہ نے ماف کر دیا جس نے اپنے مرنے کے وقت وسیعت کی تے اپنے بیٹوں سے کہ اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں گا میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد میرے راہ کو لے جا کر کے سمندر میں فیک دینا کیونکہ میں نے ایسی غلطیاں کیا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے پکڑ لیا ایسی سزا دے گا اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا اس نے بتایا اللہ تیرے بارے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا تیرے بارے میں مجھے خوف تھا اس خوف کی بنا پر میں نے ایسا کیا تھا اللہ رب العزت اسے ماف کر دے گا تو بندے کو اس طرح کے واقعات اس طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں غلطیاں کر لیتا ہے اس کو کوئی حساس نہیں ہوتا ہے اس لئے کئی سائے لوگ اس دنیا کے اندر پلاننگ کر کے گناہ کرتے ہیں مکمل ان کے ذہن میں پلان ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ غفور رہے میں ماف تو کرنے والا ہے خوب غلطیاں کرتے ہیں خوب خطائیں کرتے ہیں پلاننگ کر کے گناہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا ہے بلکہ بخش سن لوگوں کی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور ایسی توبہ کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ کہ دوبارہ اس غلطی کی طرف جاتے نہیں دوبارہ اس غلطی کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں دوبارہ اس غلطی کی طرف دھیان بھی ان کا نہیں آتا ہے پانچوہ سبب جس کی بنا پر امت کے اکثر لوگ غلطیوں میں ملوث ہوتے ہیں غلطیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں وہ کیا ہے شیطان اللہ کی رحمت کو لا کر کے گناہوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اچھے خاصے مولوی حضرات اچھے خاصے مفتی حضرات اچھے خاصے دیندار لوگ اللہ اکبر دین کے اندر ہوتے ہوئے بھی گناہ کے کام کر ڈالتے ہیں اس بنا پر کی شیطان ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لا کر جوڑ دیتا ہے اور کہتا کہ دیکھو اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے ان اللہ یغفر الدنوب جمیع اللہ تو تمام غلطیوں کو معاف کر دے گا زمین سے آسمان بھر کے خطائیں لے کر آ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے تیری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں تو مجھ سے توبہ کر کے معافی مانگ لے میں تجھے معاف کر دوں گا یہ سب جو حدیثیں ہوتی ہیں قرآن کے آیتیں ہوتی ہیں اس کا غلط مفہوم نکال کر کے اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر کے بندہ غلطیاں کر لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے سبب نمبر چھے چھتا سبب کیا ہے؟ چھتا سبب دنیا کے مسائب دنیا کے مشکلات دنیا کی پریشانیاں دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مشقتیں وہ نہیں برداشت کر پاتا ہے چند دنوں تک برداشت کرتا ہے بعد میں اللہ سے بیزار ہو جاتا ہے خاص طور سے وہ نوجوان جو ابھی ابھی ڈگری لے کر کے باہر نکلتا ہے گھر والوں کی طرف سے تانا بیوی کی طرف سے تانا اببہ کی طرف سے تانا امی کی طرف سے تانا بہنوں کے ہر طرف سے تانا بہت آیا تھا دینوالا بننے نا دیکھ جوب نہیں لگ رہا ہے جس کمپنی میں جاتا ہے اس کمپنی میں تجھے بھگا دیا جاتا ہے کس بنا پر داڑی کی بنا پر مشکلات آتے ہیں زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اور خصوصی طور پر اس وقت پریشانیاں آتی ہیں جب یہ ڈگری لے کر کے انجنرنگ کیا ہے ڈاکٹر کی ڈگری کئی ساری ڈگریان اس کے پاس ہیں یہ جاتا ہے کمپنی میں جاب کرنے کے لیے وہاں پر اس کا جاب نہیں لگتا ہے کچھ بزنس شروع کرتا ہے بزنس میں لاؤس ہو جاتا ہے کچھ کام کرنا شروع کرتا ہے کام اس کا چھوڑ جاتا ہے تب اس کے گھر والے تانہ دینا شروع کرتے ہیں اتنا دیندار بننے کی کیا ضرورتی کی تجھ کو جاب نہ ملے دین سے ہٹ جاتا ہے گناہ ہمیں ملوث ہو جاتا ہے کہتا چھا ٹھیک ہے پیسہ کم آ کر دینا ہے نا ساپ دین ان چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ جو بندہ فائدے کے تحت دین پر عمل کرتا ہے کہ بھائی اپنا فائدہ ہوگا تب دین پر عمل کروں گا ونہ نہیں کروں گا جب تک جاب نہیں ملے گا اس وقت تک تحجد کی نماز پڑھوں گا پنج وقتہ نمازیں پڑھوں گا جب جاب مل جائے گا وہ بھی کرنا بند کر دوں گا پھر گناہ کا کام کرنا شروع کر دوں گا اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں سب نہیں لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اصل میں یہ آیتِ کریمہ کا نزل کب ہوا مدینہ کے اندر ہوا کب کچھ ایسے منافقین جو چند فائدے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے جب پریشانیاں آتی تھیں مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو اللہ رب العزت نے دانزل فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے جو مشکلات میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں آپ کے ساتھ ہی نہ بنیں جب خوشحالی رہے تو برابر آپ کے ساتھ رہیں اللہ رب العزت نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَعَ النَّبِيهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةٌ اللہ رب العزت نے کہا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں یعیت کریمہ خصوصی طور پر منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن عمومی طور پر سب لوگوں کے لئے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ جو بلکل کنارے رہے کر کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَعَ النَّبِيهِ اگر ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے عبادت کرنے سے مطلب نماز پڑھنے سے بزنس چل رہا ہے نماز پڑھنے سے جوب برابر لگ گیا ہے نماز پڑھنے سے دیگر معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ نِطْمَعَ النَّبِيهِ اگر معاملہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے تو یہ مطمئن رہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ اور اگر کبھی زندگی میں پریشانی آگئی کچھ مشکلات آگئے کچھ تکلیفیں آگئیں کچھ پابلم آگیا اللہ اکبر فِتْنَةٌ الْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ یہ اپنے چہرے کو موڑتے ہوئے قلب کے اندر کجی پیدا کرتے ہوئے قلب میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہوئے دین سے مڑ جاتے ہیں دین سے دور ہو جاتے ہیں دین سے بیراہ رہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کی باتوں کو ماننا بند کر دیتے ہیں گناہ کے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کئی سارے لوگ کہتے ہیں دیکھتا ہوں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے خوب کروں گا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے فائدہ ہو کئی سارے لوگ اپنے زبان سے یہ باتیں بھی کہتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس طرح کی چیزیں لے بھی آتے ہیں جو گناہ والے کام ہوتے ہیں اللہ نے کہا جو ایسا بندہ ہے کہ خوشی میں اللہ کی عبادت کرے اور غمی میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے یا غمی میں اللہ کی شکر گزاری کرے خوشی میں اللہ کی نافرمانی کرے کسی بھی حالت میں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے گناہ والا کام کر رہا ہے اللہ نے کیا کہا خسیر الدنیا والآخرہ برباد ہے ایسا بندہ کون بندہ برباد جو مشکلات میں گناہ کا کام کرتا ہے جو پریشانیوں میں مسائب میں گناہ میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے جو مشکلات میں فس کر کے سوستا شاید گناہ کرنے سے میرا مسئلہ حل ہوگا اللہ نے کیا کہا خسر الدنیا والآخرہ برباد ہے ایسا بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی وَذَالِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ ایسا آدمی کھولے ہوئے خسارے میں ہے جو بندہ مشکلات کو بہانہ بنا کر کے گناہ کا کام کرنے لگے کتنا دن سے ٹرائے کر رہا تھا جوب نہیں لگ رہا تھا کیا کروں داڑی چھلاوں کی نہ چھلاوں چھلایا تبھی تو مجھے جوب ملا یہ کام کرنے کی بنا پر میرا یہ کام ہوا ہے یہ جھوڑ بلا فلا جگہ تب میرا کام ہوا ہے مطلب گناہ کو سہارا بنا کر کے وہ بندہ یہ سوچے کہ جب تک میں اچھا کام کر رہا تھا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا جیسی میں نے گناہ کرنا شروع کیا میرا فائدہ شروع ہو گیا یاد رکھے وہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی برباد ہے اخروی اعتبار سے بھی برباد ہے مومن تو ایسا ہونا چیئے مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ خوشی میں بھی کیا ہوتا ہے شکر ہوتا ہے اور غم میں کیا ہوتا ہے صبر کا معاملہ ہوتا ہے ایک حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مومن کا معاملہ ہی عجیب ہوتا ہے اس کا ساب معاملہ خیر والا ہوتا ہے اور مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ میں معاملہ پیشی نہیں آتا ہے صرف مومن کی زندگی میں معاملہ ہوتا ہے اگر مومن کی زندگی میں کوئی خوشی آتی ہے تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کی زندگی میں اگر خوشی آتی ہے تو ڈھول بجاتے ہیں مالو شادی خوشی ہے ڈھول بجاتے ہیں گناہ کا کام ہو رہا ہے مومن یہ کام نہیں کرتا ہے مومن رب کی شکر گزاری کرتا ہے کئی سائروں کے گھروں میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اگر لڑکا پیدا ہوگا تو پھر خوشی کے مارے ایسے ڈھول بجواتے ہیں ایسے سے کام کرتے ہیں اللہ اکبر جو شریعتبار سے جائز ہی نہیں ہے تو اب مومن ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ مومن کیسا ہوتا ہے اس کی زندگی میں خوشی آئی وہ شکر کرتا ہے وَإِنْ أَصَابَتُهُ دَرَّاؤُ اگر مومن کی زندگی کے اندر پریشانی آتی ہے مشکلات آتے ہیں کوئی پریشانی زندگی میں آتی ہے مالو بیٹے کا انتقال ہو گیا اببہ کا انتقال ہو گیا یا بزنس لاؤس میں چلا گیا یا جوب چھوڑ گیا اللہ پر نہیں تھوپتا ہے اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سوپتے ہوئے اللہ سے شکایت نہیں بلکہ اللہ کے شکر گزارے کرتا ہے فَسَابَرَا مومن صبر کرتا ہے فَقَانَ خَيْرَ اللَّهُ پریشانی میں صبر کرنا مومن کے لئے فائدے مند ہوتا ہے معاشرے میں اکثر لوگ گناہ میں جو ملوث ہوتے ہیں اس کی خاص وجہ یہ دیکھی گئی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا دن سے میں پریشان ہوں شاید مجھے کچھ ہاتھ پیر نکالنا پڑے گا ہاتھ پیر نکال کر کے کچھ غلطیاں جب کریں گے تب زندگی کے اندر بھلایا گی اور کچھ لوگوں پلان کر لیتے ہیں خوب غلطیاں کر لو خوب غلطیاں کر لو بعد میں توبہ کر لینا خوب بینک بیلنس بنا لو خوب پرے کام کر لو بعد میں پھر کیا کر لینا بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لینا لیکن مومن کی صفت اللہ رب العزت نے یہ نہیں بتائی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت نہیں بتائی ہے بلکہ مومن خوشی میں شکر کرتا ہے پریشانی میں صبر کرتا ہے ایسے مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار دینار والا بندہ مومن سے اپوزر جو معاملہ ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَار ہلاکت ہے اس بندے کے لیے برباد ہو گیا وہ بندہ جو دینہ والا ہے وَتَعِسَ عَبْدُ الدِّرْحَم اور دیرْحَم والا بندہ بھی برباد ہے کیوں؟ جب تک اس کو اللہ دیتا ہے بڑی خوشی خوشی عبادت کرتا ہے لیکن جیسی اللہ دینا بند کرتا ہے گناہ کا کام شروع کر دیتا ہے فوراً زد میں آ کر غصے میں آ کر گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے غلطی یہ وہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کبھی آزمائش آتی ہے آزمائش کے آنے کے بنا پر وہ بندہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور پھر غلطی پر غلطی ہوگا بندہ کرتا چلا جاتا ہے نصرین اکرام یہ چھ سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اس نششت میں میں نے آپ کے سامنے دو سبب ذکر کیا ایک سبب اللہ کی رحمت کہ شیطان اللہ کی رحمت جوڑتا ہے اللہ تجھے معاف کر دے گا غلط کام کر ڈالتا ہے گناہ کا کام کر دیتا ہے اور چھتی چیز جو میں نے ذکر کیا وہ یہ کہ ایک بندہ پریشانیوں کو بہانہ بنا کر مشکلات کو بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالی کی حکموں کے نافرمانے کر دیتا ہے تو ناظرین اکرام یہ چھے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے انشاءاللہ ان گناہوں کے علاج کے بارے میں اور یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ انسان کے اندر کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر مزید وہ گناہ کے اندر انمول ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی نششت میں اور باتیں گناہ کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملاقات ہوگی اگلی نششت میں ملاقات ہوگی اگلی نششت میں